سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم جانکاری لینے والے میفریل پی ڈی ایس سسپینشن کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے دوستو میفریل پی ڈی ایس میں کمپنی نے میفینیمک ایسیڈ اور پیرسیٹامول ڈالا ہوا ہے اور یہ آپ کو آسانی سے نزدی کی میڈیکل ایسٹور کیمیس کی شاپ پر مل جائے گی لیکن آپ کو بتا دو آپ جب بھی اس سیرپ کو استعمال کرے تو اپنا ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لیں چلیے اس کی یوزیز اور سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیتے ہیں دوستو میفریل پی ڈی ایس سسپینشن کی یوزیز کی بات کرے یعنی کہ استعمال کی بات کرے تو اس کا استعمال بکھار کے علاج میں کرتے ہیں اسی کے ساتھ سیر درد بدن درد شریر کے انہیں حصوں میں جو درد ہوتا ہے اس میں یا پھر داتوں کے درد میں ویبن طرح کی جو درد ہوتے ہیں چاہے وہ مادیم ہو یا زیادہ ہو اس میں آپ اس کا استعمال کرسے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہر طرح کے درد میں استعمال میں لائے جاتا ہے زیادہ تو ڈاکٹر اس کو پیٹ درد اور سردرد یا پھر بکھار میں استعمال کرواتے ہیں وہیں اس کے ہم سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں اگر آپ اس سسپینشن کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ اس طرح سے ہے جیسے کہ مچلی آنا، الٹی ہونا، ڈائریا ہونا، اپچ ہونا یا پھر دست لگ جانا، بھوک میں کمی ہونا، سینے میں جلن ہونا یا پھر اس میں پیرس اٹومول بھی ہے تو پیرس اٹومول کی وجہ سے آپ کو لیور پر کچھ خطرہ ہو سکتا ہے یا جیسے کہ لیور ڈائمیج وغیرہ اس طرح کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ آپ کو ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹ یا اس کے لاؤں کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ نظر آتے ہیں تو آپ اس سسپینشن کے استعمال کرنا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر کی سلح ضرور لے لیں وہیں اس کے ہم ڈوز کی اگر بات کریں تو پاس سال تک کے بچے کو آپ اس کو ڈائی ایمیل دے سکتے ہیں ڈوز کے سلسلے میں آپ اپنے ڈاکٹر کی رائے بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس کا ڈوز آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو میفریل پی ڈی ایس سسپینشن کے بارے میں امیت کرتا ہوں آپ کو میفریل پی ڈی ایس سسپینشن کی ساری جانکاری پتا چل گئی ہوگی لیکن پھر بھی آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نئی جانکاری کے ساتھ